ہیلو دوستوں اگر آپ سیڈنی اوپیرہ آوس کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے دوستوں اوپیرہ آوس دنیا کے مانے جانے والے امارتوں میں سے ہے اس جیسی بلڈنگ نہیں ہے آسٹیلیا میں کہیں یہ ہے سیڈنی اوپیرہ آوس بہت ہی فیمس پوری دنیا میں آسٹیلیا کا پہچان اوپیرہ آوس ہی کراتی ہے دوستوں سمندری راستے میں اگر آپ سیڈنی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اوپیرہ آوس اپنا تیدہ رب کو کرائے گا دوستو بیسویں صدی میں دنیا کے بلڈنگ کے اسٹری میں شاہکار امارت ہے اوپیرہ آوس نائنٹین ایٹین میں ڈینمارک کے شہر کوپنہیگن میں پیدا ہونے والے آرکیٹیکٹ مسٹر جارل اٹلزون نے اوپیرہ آوس کا ڈیزینگ تیار کر لیا اور اس پہ کام کا آغاز ایک مارچ نائنٹین ففٹی نائن سے شروع ہوا دوستو آسٹیلیا کے شہر سیڈنی کی علاقے میں جہاں اسے بنا رہے تھے اس پوائنٹ کا نام بینل پوائنٹ تھا دوستو اس پہ کام چل ہی رہا تھا کہ فیب 1966 میں جارل اٹلزون نے کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آسٹریلین گورنمنٹ جارل اٹلزون کو سیلری پے نہیں کر لی تھی اور آسٹریلین گورنمنٹ نے مسلسل کام کرتے ہوئے 1973 میں اوپیرہ آوس کا کام مکمل کر دیا اور اسے اسی سال 24 اکٹوبر 1973 کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا دوستو 233 ڈیزین پیش کیے گئے تھے پوری دنیا سے 1956 میں مگر جارل اٹلزون کا ڈیزین پہ اوپیرہ آوس بنا چودہ سال کے عرصے میں دس ہزار مزدوروں نے اس پہ کام کیا دوستو سیڈنی اوپیرہ آوس کو یو این ایس کو نے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں دو ہزار ساتھ میں ڈال دیا تھا سیڈنی اوپیرہ آوس کا افتدہ کوئی الیزابیت ٹو نے 20 اکٹوبر 1973 میں کیا تھا دوستو اوپیرہ آوس کی لمبائی 183 میٹر یعنی 600 فیٹ اور چوڑائی 120 میٹر یعنی 394 فیٹ ہے اوپیرہ آوس میں کل 5738 لوگوں کی کیپسٹری موجود ہے آسٹریلیا کے صوبے نیو ساؤتھ ویلز میں موجود سیڈنی اوپیرہ آوس رات میں زیادہ لائٹ کی وجہ سے دن کا سما پیش کرتا ہے دوستو ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اوپیرہ آوس کو ویزٹ کرنے آتے ہیں اور ہر سال آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر نئے سال کا چشن سیڈنی اوپیرہ آوس میں ہی منایا جاتا ہے امید ہے یہ انفرمیشن یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے قیمتی وقت کا بہت پہت دھنیواد اور شکریہ